درسگو، آداب، ستسی اکال، بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنی چینل نیوز ترنگ میں میں آج بات کرنے والا ہوں ویسوی کی دوسری سب سے لمبی دیوار کے بارے میں جو کی اپنی بھارت میں راجستان راجمیس تھی تھے ویسوی کی سب سے لمبی دیوار دا گریٹ والاپ چائنہ کے بارے میں تو سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن دوسری سب سے لمبی دیوار کے بارے میں کم لوگ ہی جانتے ہیں یہاں دیوار ہے میوار کے کمبلگڑھ پھوٹ میں چارہ سو میٹر کی اوچائی پریشتیت اس پھوٹ کے پرکوٹے کی دیوار چھتیس کلومیٹر لمبی ہے یہاں دیوار پندرہ پیٹ چونڑی ہے اس پر ایک ساتھ دس کھوڑی دونڈ سکتے ہیں اس پھوٹ کا نرمان مہرانہ کمبھا نے کروایا تھا اس کے نرمان میں پندرہ سال لگے تھے پھوٹ میں اونچے اسطانوں پر محل مندر و آواسی امارتیں بنائی گئی اور سمتل بھومی کا اپیوکرسی کارے کے لیے کیا گیا یہاں پھوٹ ساتھ ویسال دواروں ہوا سدھرن پرچیروں سے سرکچی تھے اس کے اوپری بھاگ میں بادل محل ہے واکمبہ محل سب سے اوپر ہے یہیں پر پرتوی راج اور مہرانہ سانگا کا بچپن بیتا تھا مہرانہ ادھے سہی کو بھی پنہ دھائے نے اسی درگ میں چھپا کر پالن پوسڑ کیا تھا حلدی ہاتی کے یودھ میں ہار کے بعد مہرانہ پرتاب بھی کافی سمیتا کسی درگ میں رہی دیوار کے لیے سنت نے خود پلی دی تھی ایسا کہا جاتا ہے کی چودہ سو ترہلیس میں رانہ کمبہ نے اس کا نرمانہ سرو کروایا پر نرمانہ کارے آگے نہیں بڑھ پایا نرمانہ کارے میں بہت ترجنے آنے لگیں راجہ اس بات پر چنتیت ہو گئے اور ایک سنت کو بھلایا سنت نے بتایا یہاں کام تب ہی آگے بڑھے گا جب سویکچھا سے کوئی مانو بلی کے لیے خود کو پرشتت کرے گا راجہ اس بات سے بہت چنچیت چنتیت ہو گئے اور سوچنے لگے کی آخر کون اس کے لیے آگے آئے گا تب ہی سنت نے کہا کی وہاں خود بلیدان کے لیے تیار ہے سنت نے کہا کی اسے پہاڑی پر چلنے دیا جائے اور جہاں وہ رکے وہیں اسے مار دیا جائے اور وہاں ایک دیوی کا وندر بنوایا جائے ٹھیک ایسا ہی ہوا اور وہاں چھتیس کلومیٹر تک چلنے کے بعد رک گیا اور اس کا سر دھر سے الگ کر دیا گیا جہاں پر اس کا سر گیرہ وہاں مکشدوار ہنمان پول ہے اور جہاں پر اس کا سریر گیرہ وہاں دوسرا مکشدوار ہے مہارانہ کمبہ کے ریاست میں کچھ چوراسی کلے آتے تھے جس میں سے بتیس کلوں کا نقصہ اس کھیتوارا بنوایا گیا تھا کمبہ لگڑ بھی ان میں سے ایک ہے